سلام علیکم بیپو وولکم بیک ٹو تی چینل اور آج ہم بات کرنے والے ہیں سنیپ چیٹ کے یوزر نیم کے حوالے سے اگر آپ اپنے سنیپ چیٹ کے یوزر نیم سے انہیپی ہے یا کسی بھی ریزنز کی وجہ سے چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھ لینا ہے آج ہم کمپلیٹلی بات کرنے والے ہیں سنیپ چیٹ کے یوزر نیم کو کس طرح تبدیل کیا جائے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے نیجے ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن آتا ہے اس پر کلک کریں ساتھی ویل آئیکن پر پرس کر کے وال کو سیلیکٹ کر لیں اور this is your host نور اور نور آج آپ کو بتائے گی کہ آپ کیسے اپنے سنیپ چیٹ کے آئی ڈی پر جا کر سمپلی ہم سنیپ چیٹ کو اوپن کر لیتے ہیں یہاں پر میں پریکٹیکلی آپ کو کر کے بتاتی ہوں آپ نے سنیپ چیٹ کو اوپن کر لیا یہاں آپ کو ٹاپ لیفٹ کورنر پر آپ کی پروفائل نظر آ جاتی ہے یہاں پر آپ کو سب سے پہلے تو اپنا سنیپ چیٹ نیم سمپلی سنیپ چیٹ نیم دیکھنے کو ملتا ہے اس پر آپ جب پرس کرتے ہیں تو آپ کو ایڈیٹ نیم کا اوپشن مل جاتا ہے آپ اپنا نام وغیرہ بڑی ہی آسانی سے ایڈیٹ کر سکتے ہیں جو کہ میں نے ایڈیٹ کر دیا ہے یوٹیوب نور پرو ٹیک کے نام سے اب یہی ہم نور پرو ٹیک اپنا یوزر نیم بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جیسے ہی ہم یہاں پر یوزر نیم پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو دیکھنے کو مل ہی رہا ہوگا کہ یہ چینج کا کوئی بھی اوپشن نہیں دیتا تو ہم یہاں اوپر ٹاپ رائٹ کورنر پر یہاں سیٹنگز پر کلک کرتے ہیں اب سیٹنگز پر آنے کے بعد آپ کو کافی یہاں پر اوپشنز مل جائیں گے آپ نے سمپلی نیچے جانا ہے نیچے سپورٹ کے سیکشن میں آپ کو ملے گا آئی نیڈ ہیلپ کا اوپشن اس پر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو کچھ مزید فرسر ڈیٹیلز دیکھنے کو ملے گی تو یہاں پر کچھ اوپشن آپ کو ملتے ہیں ہم سمپلی پریس کرنے کے مائی اکاؤنٹ اینڈ سیکیورٹی پر یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ نے سمپلی فرسٹ اوپشن ہے اکاؤنٹ انفرمیشن کا اکاؤنٹ انفرمیشن پر کلک کرنے کے بعد ڈسپلی نیم یوزر نیم موبائل نمبر ایمیل ایڈریس برسری ڈیلیٹ مائی اکاؤنٹ ڈاؤنلوڈ مائی ڈیٹا وگرہ یہ ساری اوپشن آپ کو ملتے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں صرف اور صرف بات کر رہے ہیں یوزر نیم پر تو ہم یوزر نیم پر کلک کر لیں گے اور یہاں پر یہ آپ کو بتائے گا کہ بیسیکلی کیا چکر ہے کہ آپ سنیپ چیٹ پر اپنا یوزر نیم چینج کرنے کا آپشن کیوں اتنی آسانی سے نہیں با رہے ہوتے ہیں یہاں پر ہمیں یوزر نیم کے حوالے سے واضح طور پر بتایا جا رہا ہے اور یہ کسی سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے ایڈونٹ نو وائی وہ سنیپ چیٹ نے اس طرح کی توری سی بنگ مار دی ہے بلکل ادھر سوشل میڈیا پلٹ فارمز پر آپ کو میکسیمم تیس دن یا ساٹھ دن کے اندر ایک نیا یوزر نیم سٹ کرنے کا آپشن مل جاتا ہے لیکن سنیپ چیٹ پر ایسا کوئی بھی آپشن آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا فیل وقت نہیں ملے گا میں بھی ان فیوچر ان فیوچر کی اپ ڈیٹس میں آپ کو یہ آپشن پروائیڈ کر دیا جائے لیکن ابھی یہ اس کی اس اپلیکیشن کی منفیکچرنگ میں ہی نہیں ہے دوستو اس کا ایک اور ایک اور گھوم پھرکر ایک ہی حل ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو یہ کرنا ہوگا if you are still unhappy with your username you can delete your current snapchat account and create a new one with a different username یعنی کہ آپ کو موجودہ snapchat ID کو مکمل طور پر deactivate delete کرنا پڑے گا اور اس کے بعد آپ same details like جو آپ نے email ID یہاں پر لگائی ہے phone number اس ID پر use کیا ہے آپ انہیں details پر ایک نیا account create کر پاؤگے اور اپنا جو بھی desired username ہے یہاں پھر آپ کا business username ہے وہ آپ use کر پاؤگے ایک نئی ID پر ایک نئی sign up پر snapchat کی نئی ID پر آپ کر سکوگے اب نیچے میں کچھ آپ کو تھوڑی سی details اور فرطہ جو ہے وہ روشنی ڈالتی چلوں please not if an account is deleted or permanently locked then that username will no longer be available یعنی کہ جو آپ کا موجودہ username ہوگا یہ پھر آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا lost تو مطلب lost پھر آپ جو بھی نیا username بناوگے آپ اسی کو enjoy کر سکوگے یا use کر سکوگے تو اس کے لیے سب سے پہلے تو میں ایک آپ کو recommendation دیتی چلوں کہ اگر آپ current اپنی ID کو واقعی میں delete کرنا چاہتے ہیں تو download my data پر click کر کے اپنے data کو download کر لیجی گا جو کہ آپ کے snapchat کی private gallery میں پڑا ہوتا ہے آپ کی chats میں پڑا ہوتا ہے جو آپ نے کسی کو send کیا ہوتا ہے data photos, videos وغیرہ یا کسی نے آپ کو send کی ہوتی ہیں جو آپ کو receiver کے طور پر ملتی ہیں وہ سارا data آپ download کر سکتے ہو کہاں سے اس کے لیے آپ نے back جانا ہے back جانے کے بعد یہاں پر آپ کو یہ my account and security سے مجھے option پر آنا ہے account information پر آنا ہے یہاں آپ کو download my data سب سے last option ملتا ہے delete my account کے نیچے آپ کو last option ملتا ہے download my data اس پر آپ click کر دیں گے کچھ آپ کو ایک دو queries ملیں گی اس کو اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے آپ کیا کر سکوگی اپنا سارا data download کر لوگے تھوڑا سا time لگتا ہے بہتا آپ اپنا data اپنے phone میں download کر پائیں گے اب یہاں پر ہم simply چلتے ہیں یہاں پر آپ کو یہ blue highlighted ملتا ہے account portal جو کہ ہے how to delete your snapchat account کے details میں یہ option ہے accounts portal اب جب آپ اس پر click کر دیں گے تو فرطہ آپ کو کچھ اور options دیکھنے کو ملیں گے ان کا کرتے ہیں wait all right people تو یہاں پر آپ کو delete account اور یہاں پر کچھ details دیکھنے کو ملتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو اپنا username دیکھنے کو مل رہا ہوگا ان search bars میں اور نیچے آپ کو password کا option ملتا ہے تو ہم password input کر دیتے ہیں password ہم نے کر دیا ہے input لیکن یہاں پر کچھ details آپ کو بتاتی چلوں تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے تیس دن کے اندر اندر same username کے ساتھ آپ نے login کر لیا snapchat کی ID کو تو پھر سے دوبارہ سے آپ کا reactivated account reactivate ہو جائے گا تو آپ نے سب بلکل نہیں کرنا تیس دن at least آپ نے same username کے ساتھ اس account کو login نہیں کرنا کسی بھی device میں یا پھر website پر کہیں بھی نہیں آپ نے login کرنا same username کے ساتھ آپ کا username اور password input کرنے کے بعد آپ نے simply continue پر press کرنا ہے after that آپ کا account deactivate successfully ہو جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرا account deactivate ہو چکا ہے اب یہاں پر وہ آپ کو پھر سے ایک چیز remind کرواتے ہیں in 30 days your account will be deleted but اگر آپ 30 days سے پہلے اپنے account کو login کر لیتے ہیں same username کے ساتھ کسی بھی device سے website پر یہاں کہیں بھی تو آپ کا account دوبارہ سے آ جائے گا واپس وہ deactivate نہیں ہوگا اس کے لیے آپ کو پھر سے کرنا پڑے گا اب جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ٹائم کے بعد یہ login اور sign up پر snapchat کی application دوبارہ سے چلی گئی ہے اب simply ہم کیا کریں گے sign up پر click کریں گے sign up پر click کرنے کے بعد continue and then ہم allow allow وغیرہ کر کے first name ہم لکھیں گے noor and second name ہم کریں گے protect کے نام سے جو کہ ہمارا new youtube name بھی ہونے والا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں noor protect یہ ہم نے first name and last name enter کرنے کے بعد sign up and accept پر click کرنا ہے اور یہاں پر آپ اپنی details وغیرہ ڈال سکتے ہیں جیسے کہ when your birthday تو birthday آپ کی جب بھی ہو وہ آپ input کر سکتے ہیں after that یہاں پر آپ کا username automatically set ہو چکا ہے noor protect 20 کے نام سے لیکن ہم یہ username نہیں چاہتے ہمیں simply noor protect کے نام سے username چاہیے alright guys great یہاں پر ہم اپنا username پر کر چکے ہیں جو کہ ہے noor protect کے نام سے simply ہم continue پر کلک کریں گے یہاں پر وہ آپ سے password مانگیں گے at least 8 characters password ہونا چاہیے یعنی کہ آپ digits اور alphabetically mixed password کو set کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم اب کوئی بھی password set out کر لیتے ہیں جی password ہم write کر چکے ہیں then continue کے option پر کلک کریں and then اس کے بعد آپ کو کچھ further options دیکھنے کو ملیں گے alright اس کے بعد وہ آپ کی email id مانگیں گے جو بھی email id آپ use کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے previous account میں جو account ہم نے delete کیا ہے وہ ہی آپ email id لگا سکتے ہیں جیسے کہ میں already لگا چکی ہوں اب یہاں پر آپ optional ہے آپ اپنا number وغیرہ اس پر input کر سکتے ہیں نہیں کرنا چاہیں تو ابھی it's پیپل تو یہاں پر آپ کی snapchat کی ایک ڈی کریٹ ہو چکی ہے simply ہم پروفائل پر چاہ کر آپ کو اس کی konfirmation دے دیتے ہیں کہ ہمیں کس طرح successfully اپنے desired username کے ساتھ ایک ڈی کریٹ کر لی ہے نور protect کے نام سے username same null protect ہے اور اس طرح سے آپ اپنے username کو کر سکتے ہیں snapchat میں تھوڑا مسئلہ ہے کہ میں بھی in future آپ کو اپ ڈی مل جائیں جس میں username کو change کرنے کا option مل جائے بھر وقت کے لیے ایسا possible نہیں ہے لیکن ایک اچھی چیز ہے کہ جیسے دراز اپٹی پر جب آپ ایک دفعہ چوہوی ڈی دی کو دی دی کر دوں گی تو اس میں نے ای میل فون نمبر جی میں پروائید کی ہیں اس نئے اکاونٹ کر سکتی ہوں تو یہ تی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ اس کو سمجھے تو اپنے فرنس اور فیلوس کے ساتھ شیئر کریں یہ ملتے ہے ایک نئے اپڈیٹ کے ساتھ ایک نئے ٹیک ری کے ساتھ آپ دیکھ رہے تھے نور پروٹیکٹ اللہ حافظ